کیا آپ جانتے ہیں کہ مونالیزہ کی پینٹنگ والی خاتون کون تھی؟ مونالیزہ کی مسکراہت کے پیچھے سائنس یا راز کیا ہے؟ مونالیزہ کی پینٹنگ کی قیمت کیا ہے؟ مونالیزہ دنیا کی مشہور ترین پینٹنگز میں سے ایک ہے۔ جب مونالیزہ چوری ہو گئی کیا آپ اس دلچسپ واقعی کی اصل حقیقت جانتے ہیں؟ اطالوی فنگار لیونارڈو ڈاونجی کی پورٹریٹ پینٹنگ مونالیزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مقبول، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ زیادہ دیکھی جانے والی پینٹنگ ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں مونالیزہ کی پینٹنگ کے کچھ دلچسپ اور حیران کون حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم ناظرین آنکھیں کائنات کی رہداری ہیں یہ مکولہ پندروی اور سولوی صدی کے عظیم فنکار لیونارڈو ڈاونچی سے منصوب ہے۔ یودو ڈاونچی کو تاریخ میں ایک پولیمیت یعنی ہر فن مولا سمجھا جاتا ہے اور اس عظیم شان کلاکار کا فنی مقام اتنا بلند ہے کہ شاید ہی کوئی اس کے قریب پہنچا ہو مگر فن تعمیرات اور مصوری میں بلا شبا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس نے پندروی صدی میں قریب ان تمام بڑی ایجادات کی اسکیچنگ مکمل کر لی تھی جو بالخصوص سنتی انقلاب کے دور میں دنیا کا نقشہ بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا ہیلیکوپٹر، پیراشوٹ، ٹوپ، ٹینک اور پلوں کی اسکیچنگ وغیرہ۔ لیکن یہ جینئیس اپنی مصوری کے اعتبار سے تاریخ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں شاید مزید 6-7 صدیوں تک بھی کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔ مونانیزہ جس نے ڈاونچی کو عمر کر دیا یوں تو لاؤسٹ سوپر، ویٹرو وین مین، سیلف پورٹریڈ بائی ڈاونچی، عورت کا سر اور جینورا ڈی بنسی اس کی مشہور پینٹنگز ہیں جن میں دی لاؤسٹ سوپر عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہواریوں کی کہانی ہے جس میں ایک اشیائی کی ڈرامائی اکاسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطشہ ظاہر کرتی ہے جو انہیں اپنے بارہ ہواریوں میں سے ایک کے مطالق تھا کہ کہیں وہ اپنے کسی ایک ہواری سے مستقبل قریب میں فریب کھائیں گے لیکن جس عظیم شاہکار نے ڈاونچی کو تاریخ میں عمر کیا یقیناً وہ ایسا ہے کہ ہر عام و خاص نے کم از کم زندگی میں ایک بار اس کا نام ضرور سن رکھا ہوگا اور وہ ہے دی مونالیزا یہ پندرہ سو پندرہ سے پندرہ سو انیس کے درمیان تخلیق کی گئی ایک ایسی پینٹنگ ہے جس کے مطالق کئی کہانیاں ہیں مونالیزا میں ایک الگ ہی سہر ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کیے دیتا ہے آخر وہ حسینہ کون تھی جس کا اکس نہ صرف خود عمر ہو گیا بلکہ ڈاونچی کی شہرت کو مینو بلند کر گیا مونالیزا کی پینٹنگ والی خاتون کون تھی اس بارے میں بے تہاشا کیاس آرائیاں ہیں مگر جو بات قابل یقین سمجھی جاتی ہے اس کے مطابق یہ فلورنس کی ایک تاجر کی بیوی تھی جس کا نام لاجیو کانڈو ہے کہتے ہیں لیونارڈو نے اس پینٹنگ پہ قریب تین سال کام کیا اور جب یہ مکمل ہوئی تو اس کی موت کے بعد اس کے سٹوڈیو سے برامت ہوئی جسے فرانسیسی شہنشاہ فرانس اول نے شاہی آرٹ گیلری میں سجائے رکھا جو بعد میں فرانس کے مختلف مقامات پر نمائش کے لیے آویزہ ہوتا رہا مگر اٹھاروی صدی میں فرانسیسی انقلاب کے دوران عوام نے اسے اپنی ملکیت میں لینے کی کوشش کی مگر پھر بھی باہمی رضا بندی سے انیس بھی صدی شروع ہوتے ہی اسے لیو میزیوم میں سجایا گیا جب مونالیزہ کی پینٹنگ چوری ہو گئی دوستو جب انیس سو گیارہ میں اس مشہور زمانہ پینٹنگ کی چوری کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کے مشہور فنکار پابلو پیکاسو سمیت کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور لیو میزیوم کے ڈائریکٹر نے استحفاد دے دیا دو سال بعد ڈرامائی طور پر فلانس میں کسی آرٹ گیلری نے لوکل اتھارٹیز کو بتایا کہ اسے کوئی ایک پینٹنگ بیشنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اس کے نزدیک مونالیزہ ہی کی ہے پھر جب اس شخص کو گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوو میزیوم میں گلاس فٹنگ کا کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس جرم میں اس کی مدد کی تھی لیکن اب مونالیزہ فرانس واپس جانے کے بعد اٹلی کے میزیومز میں اپنی جلوہ گری کے دورے پر نکلی اور پھر واپس لوو میزیوم پہنچ گئی 1963 میں اس نے امریکی خاتون اول جیکی کی کینیڈی کی درخواست پر امریکہ کا دورہ کیا جبکہ گیارہ سال بعد اسے جاپان کی سیر بھی کرائی گئی انسانی جان سے زیادہ مونالیزہ کی حفاظت دوسری جنگ عظیم میں مونالیزہ کو انتہائی حساس مقام پر رکھا گیا اور اس کی بہت کڑی نگرانی کی گئی ملکہ اسے ایک نایاب شہکار قرار دے کر دوران جنگ انسانی جانوں سے بھی زیادہ محفوظ رکھا گیا مونالیزہ کی قیمت کیا ہے سن 1962 میں اس کی قیمت سو ملین امریکی ڈالر لگائی گئی جبکہ ہر سال اس کی قیمت بڑھ رہی ہے دوہزار تیس میں اس پینٹنگ کی قیمت ایک عرب امریکی ڈالر کے قریب تک مقرر کی گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانسیسی قانون کے مطابق اس شہکار کی خریدہ فروق پر پابندی آئیڈ ہے آپ اسے لوو میزیم جا کر ہی دیکھ سکتے ہیں یا کسی دوسرے میزیم میں اس کی کوپی دیکھ سکتے ہیں کیا مونالیزہ کا کوئی نیمو بدل نہیں اس کی درجنوں کوپیاں بنائی گئی ہے میڈریٹ میں ایک کوپی جو کہ ڈاؤنچی کی ایک تعلیم علم سے منصوب کی جاتی ہے مونالیزہ کا انتہائی شاندار ریپلی کا ہے سترہ سو اٹھتر سیونٹین سیونٹی ایڈ میں اس کی ایک کوپی لندن میں لائی گئی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈاؤنچی کی تخلیق ہے جبکہ اس کے بعد بھی ایسے دعویٰ کیے جاتے رہے یہ شہکار ستتر سینٹی میٹر اونچہ اور تریپن سینٹی میٹر چوڑا ہے آئل آن ووڈ یعنی لکڑی کے تختے پر بنائی گئی یہ پینٹنگ فلورنس کے فیشن کی آکاسی کرتی ہے انتہائی سادہ انداز میں کھڑی منالیزہ جس کا ایک ہاتھ غالباً کسی بالکونی پر لگی گریل پر رکھا ہے جبکہ دوسرا ہاتھ اس پہ انتہائی نفاست سے ڈھیلے سے انداز میں دھرا ہے گویا ہاتھ باندھنے سے ذرا پہلے فوٹو کھج گئی ہو کیا واقعی اس پینٹنگ سے زندگی جھلگتی ہے ڈاؤنچی کی اس پینٹنگ میں جو تقنی کی مہارت سامنے آئی ہے اس نے فن مصوری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے سیفی میٹو کا مطلب ہے کہ مناسب شیڈنگ یعنی لائٹ اور ڈالک کلرز کے ایسے برش اسٹروکس جن سے سایا صاف نظر آئے آنکھوں کی پتنیاں ہوں یا ناک کے نتھنے ایسا لگتا ہے کہ جتنی روشنی میسر ہے اس میں خڑی حسن کی دیوی ٹھیک ٹھیک زندہ و جاویت نظر آ رہی ہے یہی تو لینارڈو کا کمال تھا کہ اس نے بت نہیں بنایا محسوس ہوتی ہے مگر پینٹنگ میں آپ مسنوی پن کو زیادہ نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کشش اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ مہوے حیرت آنکھیں جسم سے نکل کر اس میں دھنس جانے کی آرزو کرتی ہے خلاصہ یہی ہے کہ مونالیزہ ایک جہان حیرت ہے پر اسرار مسکراہت دور کہیں جب دن ڈھلے اور آپ اکیلے ہوں تو آپ نے موبائل فون لیپ ٹوپ یا کہیں سے مونالیزہ کی ایک کلر کو بھی اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھیں وہ آپ کو دیکھتی ہے مگر جانے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہیں یا نہیں آپ کو اپنی ہی موجودگی اور گیر موجودگی کے دو احساس ایک ہی وقت میں آگے رہیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو ہی دیکھ رہی ہے مگر آپ جہاں ہیں وہاں سے ذرا ہٹ کے ادھر کو بیٹھے ہیں آپ اس کی مسکراہت پر ایک نظر ڈالیں ارے وہ تو ایسے مسکراہ رہی ہیں جیسے دنیا جہان کی خوشی اس کے اندر ہے یا شاید دکھ ہے مگر وہ ہلکی خفیف مسکراہت سارے طوفان کے سامنے ایک بند باندے ہوئے ہیں ایک نظر پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لبوں کی طرف دیکھیں ارے یہ تو شاید مسکراہ ہی نہیں رہی بند ہونٹوں کے نیچے کہیں کوئی بات دب گئی ہے زوم کر کے دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے کوئی سوال پوچھ رہی ہے کوئی جواب دے رہی ہے کیا کر رہی ہے اگر آپ کو اس سب کے علاوہ کچھ محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جہان حیرت ہے یہی فن کی خوبصورتی ہے کہ جتنے انسانوں نے مونالیزہ کو دیکھا ہوگا شاید ان کا احساس لفظوں کے پیرہن نہیں پین سکتا اور زبان ہمیشہ اظہار کے آڑے آتی ہے مونالیزہ کے دشمن لکڑی کے دھکتے پر سجی اس خاتون کے جہان چانے والوں کی تعداد ناقابل یقین ہے وہیں اس کے دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے مونالیزہ نہ صرف چوری ہوئی بلکہ انیس سو چھوہتر نائنٹین سیونٹی فور میں اس پر پینٹ سپرے کیا گیا اور دو ہزار انیس میں اس پر کافی کا مگ پھینکا گیا اس پر تیزاب پھینکا گیا پتھر مارے گئے مگر اب یہ حسین پینٹنگ بلٹ پروف شیشے میں محفوظ لوو میزم کی رونک ہے لوگ اسے صرف دیکھنے نہیں آتے بلکہ پھول پیش کرتے ہیں اسے آئی لف یو مونالیزہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اب اس کا اپنا ایک میل باکس ہے لوگ اسے لف لیٹر لکھتے ہیں کیا ناقابل بیان احساس ہے جب کوئی مونالیزہ کو آئی لف یو کہتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ زندہ نہیں ہے بس محس زندہ لگتی ہے انفو ٹرین ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں تراہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نارٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ مونالیزہ کی انٹرسٹنگ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ